انشین ٹائمز میں آپ سب کافی سے سواگت ہے میں ابراہیم آپ کے ساتھ دوستو جس طرح سے آپ سب دیکھ رہے ہو بینگلور شہر میں اور کرنیٹگا سٹیٹ میں جس طرح کے حالات ہیں جہاں لوگ ایک تو کرونا سے پریشان ہیں دوسرا لوگ جو ہے لوگڈان سے پریشان ہیں اور ابھی ابھی لوگڈان کھلا ہے لیکن پھر بھی لوگوں کی پریشانیاں کم نہیں ہوئی ہے اسی دور پر جو ہے دوسری طرف بہت سے سی ایس ایدان جو پولیٹیشنز ہیں وہ جو ہے چیف فنڈیشٹر کے الیکشنز کا انتظار کر رہے ہیں تو آج میرے ساتھ ہے بینگلور شہر کے ایک بہت بڑے سوشل ایکٹیویشنز خالید خان آئیے بات کرتے ہیں ان سے کہ خالید بھائی آج جس طرح کی ماحول ہے جس طرح سے حالات ہیں آپ خود دیکھ رہے ہو یہاں پر لیکن پھر بھی جو ہے لوگ الیکشنز کا انتظار کر رہے ہیں اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے دیکھئے ابھی کورونا کے چلتے ہوئے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جب فرسٹ ویب 2020 میں جب کورونا ہمارے دیش میں ہمارے سٹیٹ میں آیا تھا تب کہہ دیا گیا تھا کہ سکینڈ ویب آنے والا ہے سکینڈ ویب بہت خطرناک ہوگا یہ سکینڈ ویب کے بارے میں معلوم ہوتے ہوئے بھی سرکار ناکامیاب رہی ہے اور اب یہ سکینڈ ویب کے چلتے ہوئے سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ تھرڈ ویب آئے گا جس میں بچوں کا بہت نقصان ہونے والا ہے میں یہی کہنا چاہتا ہوں ماتم کے ذریعے سے کہ جس طرح سے سکینڈ ویب میں انسان مرے ہیں لوگ مرے ہیں ہسپیٹل ملا آکسیجن نہیں ملا آکسیجن ملا بیڈ نہیں ملا کیا ٹھیک اسی طرح سے تھرڈ ویب میں بچوں کا نقصان ہونے والا ہے کیا سرکار اس چیز کو غور و فکر کر رہی ہے کیا اپوزیشن لیڈرز اس چیز کو دماغ میں رکھ کر کچھ کر رہے ہیں میرا یہی سوال ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر جو ہے لوگ پریشان ہیں لوگوں کے لئے کھانے کے لئے پیسہ نہیں ہے لیکن پھر بھی جو ہے ہمارے سیاستی لیڈرز ہمارے جو پولٹیشنز ہیں ان لوگوں صرف اتنا انتظار ہے کہ الیکشنز میں کیا ہوگا اور بہت سے کانگریس کے لوگوں کا ڈیمانڈ ہے کہ چیف منسٹر جو ہے صدرہ آمائیہ کو بنایا جائے اور بی جی پی کے لوگوں کا ڈیمانڈ ہے کہ صدرہ آمائیہ کچھ خابل نہیں ہے لیکن جو ہے یڈور اپا کوئی سی ایم کا پوچھ دیا جائے تو آپ کیا کہنا چاہتے ہو دیکھیں اپنا اپنا پولٹیگل پکش ہے وہ رکھ سکتے ہیں ان کو ادھیکار ہے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ پچھلے ستر سال سے جو ہم نے کام کیا سی ایسٹی کمیونیٹی آتی ہے پھر اس کے بعد سکنڈ میجوریٹی میں لنگایت کمیونیٹی آتی ہے پھر تھرڈ آی ایسٹ میجوریٹی میں مسلم کمیونیٹی آتی ہے میں یہی کہنا چاہوں گا کیا کسی مسلمان نے آج تک یہ پوچھا کہ مسلمان کو سی ایم بنایا جائے ارے سی ایم چھوڑو اٹلیس ڈی سی ایم کے بارے میں کسی نے پوچھا کیا میں جتنے بھی ہمارے مسلم لیڈرز ہیں میں ان لوگوں سے یہی سوال کرنا چاہتا ہوں کی بھائی آپ لوگ سوال کیوں نہیں اٹھاتے آپ لوگ اپنی کمیونیٹی کے بارے میں آپ اپنی کمیونیٹی کو کیوں نہیں آگے لے کر آتے دیکھئے پچھلی بار ہم چودہ تھے ہم کرناٹک میں چودہیں ملے تھے اب کی بار ہم کتنے ہیں ساتھ ہیں کیا اگلی بار ہم تین ہوں گے کیا اتنا ہم ڈاؤن لیول پہ آ چکے ہیں نہیں بھائی میں آپ کے مادیم کے ذریعے سے جتنے بھی یوٹس ہیں میں ان لوگوں کو یہی میسیج دینا چاہوں گا کی پولٹیکل ہی آگے آئے لیکن آپ کے حساب سے اگر مسلمان کو چیف نشتر دیا جائے مطلب آپ کیا سیکیولر لیڈر ہو یا کمیونیٹر ہو بھائی میں سیکیولر لیڈر ہو اسی لئے اپنا حق مان رہا ہوں تو آپ کے حساب سے کون ہے مسلمان لیڈر اس قابل ہے جو سی ایم بن سکتا ہے آپ دیکھ سکتے ہو کہ روشن بیک تھے وہ بھی چلے گئے سی ایم ابراہیم تھے وہ ابھی پتہ نہیں کہا ہے اور جعفر شریف تھے جو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں ایسے بہت سے مطلب ابھی لیڈر ہے یا نہیں اس قابل جو سی ایم بن سکتا ہے آپ بتائیے آپ کے حساب سے کون ہے بہت اچھا سوال کیا جعفر شریف صاحب تو ایک بہت برشت نیتہ تھے اور وہ بہت بڑا ایکزامپل ہیں کانگریس حکومت کے لیے کی کانگریس نے ان کے ساتھ کیا کیا اور رہی بات سی ایم ابراہیم صاحب کی چھوڑیے وہ تو صرف میڈیا میں آتے ہیں بات کرتے ہیں سمجھ سکتے ہیں آپ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں ہاں میں دیکھئے میں سی ایم پوشٹ کے لیے یا پھر ڈی سی ایم پوشٹ کے لیے ہمارے زمیر احمد صاحب کیوں نہیں سوال کر سکتے ہمارے یوت جتنے بھی مسلم لیڈرز ہیں یوت کانگریس میں میں دیکھ رہا ہوں اور دوسری دوسری لیڈرز بہت سارے میں دیکھ رہا ہوں وہ لوگ زمیر احمد صاحب کو کیوں نہیں سپورٹ کر سکتے کیوں نہیں زمیر احمد خان صاحب لیکن خود زمیر احمد خان صاحب لگے ہیں صدر آم آیا کو سی ایم منانے میں تو آپ اگر اس بارے میں بول رہے ہو کہ زمیر احمد کو سی ایم منانے جائے لیکن زمیر احمد خان بیزی ہیں صدر آم آیا کو سی ایم منانے میں اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں دیکھو ان کا وہ پولیٹیکل لیجنڈا ہوگا یا پھر ان کی پرسنل انٹینشن ہوگی اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے میں یہ کہنا چاہتا ہوں زمین رحمد خان صاحب کیوں نہیں سی ام کے لیے ایلیکٹ ہو سکتے کیوں مسلمان آگے نہیں آ سکتا کیوں سی ام کے لیے وہ اپنا اپنا ایک ادھیکار کیوں نہیں کر سکتا ہم مسلم سی ام کے لیے ایک آندولن چلائیں گے کانونی دائرہ میں رہ کر کے دو سال کے اندر ہم اپنا ڈیمانڈ رکھیں گے کی مسلمان کو پولیٹیکس میں آگے آنے کا موقع دیا جائے کب تک ہم ان لوگوں کے پیچھے کھڑے رہیں گے 75 سال سے ہم ان کے لائن میں کھڑے ہیں آج تک ہم لائن میں ہی کھڑے ہیں میرے پیٹ آج تک ہم لائن میں ہی کھڑے آپ چھوڑ دیجئے امانت بینک چھوڑ دیجئے سی امیو پرائیم چھوڑ دیجئے اور چھوڑ دیجئے میں کوئی پولیٹیکل پارٹی کا پرٹیکولر نام نہیں لے رہا ہوں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج کی ڈیٹ میں ایسا کون سا مسلم ایمیلے مسلم لیڈر ہے ہم اس کو ارگنائز کرنے کے لئے ہم تیار ہیں ہم ان کا ساتھ دینے کے لئے تیار ہیں ہماری یہی ڈیمانڈ رہے گی ہم ایک پروٹیسٹ کے ذریعے سے کاندولن کے ذریعے سے ہم حکومت سے سوال کریں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ مسلم سی ایم آپ کی بار ایلیکٹ ہو تو مطلب جس طرح سے تیلنگانہ میں اے آئی ایم آئی ایم مجلیسی اعتحاد المسلمین کے لیڈر جو اساودین اویسی ہے یا اکبر ادین اویسی ہے اس طرح سے آپ کو بھی یہاں پر ایک مسلم پارٹی بنانا ہوگا اور مسلم کینیریٹ کو کھڑانا ہوگا کیونکہ جو پریزنٹ ہے وہ سب اپنی پارٹیوں میں بیزی ہے یا پھر کسی پانزی سکیم کے پیچھے لگے ہوئے ہیں نہیں بھائی سیکنڈ لیڈر کہاں ہے ایم ایم میں سیکنڈ لیڈر ہے نہیں ایم ایم صرف آسد صاحب بولتے ہیں آسد صاحبی لیڈر ہیں پھر حمد خان صاحب سی ایم بن جائے کوئی بھی مسلم لیڈر کو ہم ریپریزنٹ کرنا چاہتے ہیں اور دیکھئے مسلم لیڈر کوئی سی ایم بننے سے یہاں پر مسلمانوں کے حل مسئلے حل ہو جائیں گے یا پھر مسلمان لگ پتی کروڑ پتی ہو جائیں گے مسئلہ یہ نہیں ہے we want to represent our community اس سے کیا فائدہ ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ مسلمان لیڈر جو ہے سی ایم بنے یہ بات جو ہے آپ کی مسلمان لیڈر یہ کیوں بول رہا ہے دیکھئے لنگائیت سی ایم دیکھا ہم نے پھر وکلگا سی ایم دیکھا کسی سے کیا فائدہ ہوا کسی سے کچھ فائدہ نہیں ہونے والا ہے بس ہم اپنی community کو represent کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری خواہش ہے کہ کرناٹکا کے اتحاس میں مسلمان سی ایم آپ کی بار بنے انشاءاللہ تو آپ لوگ جو اندلن کرنے والے ہو یہ اندلن کب ہوگا اور کس طرح کا ہوگا نہیں اس کے لئے ہمیں core community بنائیں گے اور جو کچھ بھی ہوگا ہم آپ کے مادیم کے ذریعے سے لوگوں کے نظروں کے سامنے لے کر آئیں گے تو دوستو یہ تھے بینگلو شہر کے خالد خان ایک سوشل ایکٹیویسٹ جو چاہتے ہیں کہ اس بار کرناٹکا جو الیکشنز ہوگا سی ایم الیکشنز اس میں جو ہے مسلمان لیڈر بنے تو دیکھتے ہیں کیا ہوگا آنے والے دنوں میں جو ہے چناف کے دن آنے والے ہیں قریب ہیں لوگوں کو آج بھی جو حالات ہے اس کے اوپر نظر نہیں کرنا ہے لیکن جو ہے صرف الیکشنز کی بارے میں فکر کرنا ہے تو دیکھتے ہیں کیا ہونے